ناظرین اس وقت ہم ملک نظامان نصیب پاکستان طریقہ انصاب صدر، ٹریڈ اور انڈسٹری پنجاب سینٹر ان کے اوفیس میں آئیے ان سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم عبدالرسولئے کا وللمومنین وللمومنان وللمسلمین وللمسلمان تاجر اس ملکی رین کی ہڑی ہے لیکن بد قسمتی سے ہمارے تاجروں کو یہاں پر اس طرح دھر بندی میں تقسیم کر دیا گیا ہے جس کی انتخاب نہیں ہوتی آپ کے اندور نہ جائیں لہور شہر کو دیکھ لیں لہور شہر میں تاجروں کو اس قدر دھرے بن گئے ہیں ان کے کہ ان کو آپس میں سویڈنا ناممکن طور پر ہی ہو گیا ہے ہر کسی نے اپنے ڈیٹر انچ کی مسجد کھری کر لی ہوئی ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے اسی وجہ کی اوپر کرپشن اروج تک پہنچی جا رہی ہے کرپشن کو روکنے والا کوئی نہیں ہے اتصاب کرنے میں جب ہم کہتے ہیں اتصاب ہو تب اتصاب کرنے والا کوئی نہیں ہے یہاں پہ ہماری عدالتیں بکھ چکی ہیں یہاں پہ ہمارا نظام بکھ چک ہے یہاں پہ ہماری پولیس بکھ چکی ہے کیا وجہ ہماری پولیس بکھنے کی بکھنے کی یہ کیا ہے اس کی مین مجھے یہ ہی ہے کہ ہمارا آپس میں یکچہ نہ ہونا میں اپنا یہ جو سا چینل ہے نظام ٹی وی اس کے تصور سے اپنے تاجر بھائیوں کو ایک ہی پیغام دوں گا کہ ابھی بھی وقت ہے آؤ ملو مل کے اکٹھے ہو ایک ایسے تاجر پونے کا آپ پر تلاج ہے تاجر بھائی کے طور پر ایسے ایک گروپ بنا کے چلے تاکہ آنے والی نسل ہمیں کوئی اچھے الفاتمی آت کر سکے ہمیں جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری ایک نسل اس وقت ایک کلاس پندرہ ہزار کے مقروض ہو چکی ہے ہماری ساری موٹر سویر کو گریویر کھوا دیا گیا ہے ہمارے یہاں پہ کرپچن کا اروج مینہ مزار بن گیا ہے ہماری کوئی لوگ تھو نہیں ہے جب تک ہم یک جان نہیں ہوں گے جب تک ہم مفترک پارٹیوں کی جو جسنی بھی سیاسی پارٹی آ جاتے ہیں ساری میں سیاسی پارٹی کو انکلور کروں گا جتنی بھی سیاسی پارٹی آ جاتی ہیں جب تک ہم نے ان سے اپنے رائلڈی چھوکڑا چھوڑ دیں گے تب ہم آگے ہمارا سرائیول ہونا شروع ہو جائے گا لہذا اس چینل کے ترسل سے میں اپنے تاجر بھائی کو پیغام دوں گا آؤ مل کر یک جان ہو کے چلے اور ایک ایسا انقلاب پڑھوا کریں ناظرین یہ تھے ملک زمان نصیب تھا جن کا کہنا تھا کہ تاجر بھائی کو میں پیغام دیتا ہوں کہ ہم سب لوگ اکٹھے یک جاتا ہو کر ایک بنائیں تاکہ ہماری آنے والی نسل بھی ہمیں یاد کریں کیمرمین شہزاد کے ہمراہ حاجی سعید